جو بھی ہوت ٹاپک ہوتا آپ اس کو ترنت فکڑ لیتے ہیں بہت شکریہ سر تینکیو بہری مچ کیونکہ اس ریجن میں رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس ریجن کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ادگرد ہندوستان ہوتا ہے ملہ دمی پیوٹن صاحب وزرڈ بھی ہو گیا اور تکنالوجی کے گانز ہیں بلکل اس کی بھی کچھ چیزیں بات کروں گا لیکن دیکھ رہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے جسے ہم سمیٹ بولیں گے دو دن کا تھا اور اس میں جو جو ان کے سیکریٹر ڈیفنس اور سیکریٹری آف سٹیڈ جسے کہتے ہیں فارن نیسٹر ڈیفنسٹر کہیے جس for the sake of convenience وہ سنڈے رات کو آ گئے تھے پتن صاحب آ جائے ہیں اور آج موڈی جی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اب یہ ٹوینٹی فرسٹ ایک اینویل سمیٹ کہتے ہیں اور موڈی جی اور پتن صاحب ملے تھے میرے حساب سے نومبر دوہزار انیس میں برکس کے سائیڈ لینٹ اس کے بعد کووڈ ہوا دوہزار بیس میں پھر آج ہوا اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ فکر بھائی یہ پہلا سمیٹ ہے دوسرا سمیٹ ہے جو پتن صاحب نے کیا ہے کووڈ کے بعد تو یہ دوسرا سمیٹ ہے جو یہ اپنی کانٹری سے باہر گئے ہیں بہت ہی پروڈکٹیو سمیٹ رہا جو اگر اس کی ہارٹ ہائیلائٹس میں بولوں قریب اٹھائیس ایم او یو اٹھائیس ایم او یو سائن کیے گئے تیکنالوجی میں کولابریشن میں سٹیل میں آئرین میں انرجی میں اور کرملین تو یہ شروع سے کہتا تھا ڈیفنس اور انرجی ہمارا فوکس رہے گا پر آپ کی بار جو میں نے ام او یو دیکھے اور جو لاسٹ ٹائم میں نے او یو دیکھے تو پہلے چھ سات چیزوں پہ ہی ہی ہوتا تھا اپ کی بار کریب اٹھائیس ایم او یو ہوا ایم او یو ہوا ہے سٹیل پہ ہوا ہے انرجی پہ ہوا ایجوکیشن پہ ہوا کلچر پہ ہوا کہیں سارے چیزیں ہوئی ہیں جو مین ایمپورٹنٹ ہائیلائٹ سے دس سال کا ڈیفنس پیکٹ اگریمنٹ سینڈ ہوا دوہزار اکیس سے لیکے دوہزار اکتریس تک جس میں ڈیفنس اور ہائیرینڈ ڈیفنس ٹیکنالوجی اور اس کے جو بھی اس کے ریلیٹڈ چیزیں اس پہ کوپریشن رہے گا ملکہ دس سال تک یہ جو دوستی ہے یہ جو اگریمنٹ ہے یہ سپورٹ ہے یہ دن ہے آپ اے کے 2 0 3 جو اس پر ریفن ہی انڈیا میں بینے گی ساڑھے ساتھ لاکھ پیسوں کا کونٹرکت ہے کریم آدھے بلین ڈالر کا کونٹرکت ہے یہ پہلے ستری ہزار ریشیا سے آئے گی باہر میں یہاں بننا شروع کے آلنگ ہے اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر ایک ریفن ہے اس کا نام مجھے دیا نیارا نمبر کے ہے وہ بھی انڈیا میں بن رہی ہے ایک تو یہ دو امپورٹنٹ چیزیں اور ایک جو ابھی بات ہوئی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں ڈن ہے پر ابھی سائن نہیں ہوا ملد جس پہ کاروائی پوری چل رہی وہ ہے جو شولڈر ہیڈ ویری شورٹ رینج اندی آرکرافٹ میزل سے شولڈر ہیڈ میزلز کہتے ہیں یہ ڈیل قریب 1.5 ڈالرز کے یہ بھی آل مو سیٹل ہو گئی ہے اس فور ہنڈرڈ کی سپلائیز اس مہینے سے آنی شروع ہو گئی اور جیسے ہم نے لازٹ ٹیم ڈسکس کے دفعہ پھر بھائی میں نے کہا دیکھیں ایس کوئی اوبجیکشن نہیں اٹھائے گا کچھ نہیں ہوگا ایک کاسمیٹک انہوں نے بول دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا انفیق اس کا کوئی خلاصہ نہیں وہاں پبلک میڈیا میں تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سورسوں سے کچھ اس 500 کی بھی بات بات ہوئی ہے بہت کوئی پبلک اس کا نامسمنٹ وغیرہ ہے نہیں اس کے علاوہ ایک اور ڈیل جو ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتاؤں وہ کوئی ہے جس کی بارے میں بالکل مجھے ایمپورٹنٹ ہے جو قریب 19 مک 29 انڈیا کو کھریدنے ہیں اور 70 مک 29 ہے جو جن کا اپگریٹ کرنا ہے اور قریب 11 سکھوئی ایمکی سکھوئی سو 31 ایمکی آئے جو انڈیاں ویرینٹ ہے تو اگر آپ اس ڈیل کو دیکھیں تو یہ 3 ڈالر کی ڈیل ہو رہی تو آدھا ڈیل ہو گیا ڈیل ڈیل ہو گیا ڈیل 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 کی بات 3 1.5 ڈیل ڈالر کی پر ابھی اس کے بارے میں کچھ آیا نہیں فکر بھائی سننے میں یہ آیا ہے کہ کچھ ڈیل ڈیل کی اوبجیکشن تھے شاید ایٹ ٹریڈ آف تھا کہ بھائی آپ ہلیکاکٹر ان سے نہ لیں ہم سے لیں ہم ایس 400 آنے دیں گے جو بھی ہے ایک ایس 500 کی بھی باتیں ہو رہی تھی بات اس پر بھی کچھ ہوا نہیں بات ہاں انڈیا ڈیل کورپریشن مگرہ سمید صاحب ایک تو یہ کارٹسا جو مطلب ایک ایک تو اس کے کیا باقی ہے رشیا کے ایک نوریٹ اس کا ابجیکٹ ہوئے اس 400 جب کارٹسا جب ہم نے اس 400 کی ڈیل سائن کی تھی تب کارٹسا نہیں تھا تب وہ ایک تھا نہیں اب جو ڈیلوری ہونے آئی ہے بس ہاں ایکسپشن میں نے آپ کو بھی بولا تھا ہماری بات بھی تھی جو بائیڈن اور انتھینی بلیکنز اور جو سیکیٹری ڈیفنس ہیں ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ultimately لگانا ہے یا نہیں لگانا ڈیلوری تو ہے سائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ان کے ہاتھ میں ایک ویٹو پاور ہوتا ہے اور میرا اپناسٹے منومان تھا اندیشہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں looking at the quantum of business جو انڈیا اور USA کا ہے اور جو باقی ڈیلز ہیں یہ تو چلتی رہتی دیکھیں ابھی بھی 50 سے 60% آرسنل انڈیا کا جو ہے وہ ریشن میڈ ہے وہ جہاز لیجئے وہ کچھ لیجئے ان کا سپیر سپورٹ مینٹیننس سے لے گا یہ جو میں نے آپ کو دس سال کے ایگریمنٹ کی بات کی تھی 21 سے لے کے 30 تھی بیسیکلی وہی ہے جو بھی آپ نے ہمیں سامان دیا اس کا سپورٹ ہے سپیر ہے مینٹیننس سے یہ چلتا رہے گا اس میں کوئی بات نہیں ہوگی دس سال تک آپ ہمیں اس کو سپورٹ کروگے مگر میں موٹا موٹا کھوں کہ انڈیاں ملٹری کا جو سوچنے کا نظر ہو تو وہ دس سال کا ہوتا ہے آپ کوئی بھی چیز ان سے دیل کریں مولیں گے دس سال تک آپ کو اس کو سپورٹ دینی پڑے گی اس کی لائف مانتے ہیں تو اب یہ جیسے ہم نے بات کی تھی 29 جو ستر قریب ہے ساٹھ یا ستر ان کا آپ گریڈ ہے اب قریب 19 نئے 29 چاہیے پھر تیرہ یا گیارہ سپورٹ چاہیے تو یہ ساری ڈی پھر ان کا سپورٹ آئے گا سپیر آئے گا یہ سب آئے گی بٹ اب کی بار ایک بہت چیز میں عطا فخر بھائی جو جو لاسٹ ایئر سے ٹریڈ ہے انڈیا اور ریشیا کا بیچہ کافی لوگوں نے نوڈ نہیں کیا ایٹھ ہز انکریز بے 38 پرسنٹ جبکہ انڈیا نے 20 بلین ڈالر کے 24 بلین ڈالر کا جو ویپن ہے یو ایس سے لیا ہے بٹ جو میوچول ٹریڈ بیٹوین انڈیا اور ریشیاں ہز انکریز بے 38 پرسنٹ 38 پرسنٹ یہ ٹریڈ تب بھی بڑھا ہے ایڈمیس کی کافی پارٹ جیسے کچھ فرانس میں چلا گیا کچھ اٹلی میں چلا گیا کچھ امریکنز کو چلا گیا پر تب بھی یہ ٹریڈ بڑھا ہے یہ بہت پوزٹیو مو ہے تب بھی پریزیڈنٹ جو پوتین صاحب ہے یہ ان کا دوسرا دورہ ہے کنٹری سے بہر آفٹر پینڈیمک اور وہ کہیں گئے نہیں ہے آپ نے لکھا آیا جی ٹوینٹی میں بھی وہ گئے نہیں انہوں نے اس کو بھی سکر کر دیا اس کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت امپورٹنٹ دورہ ہے اور جو ایک ٹو پلس ٹو میں جو راجنہ سنگھ جی ڈیفنس اپنے ریشن کاؤنٹر پارٹ کو بولا تھا بھائی ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا آج اگریشن آف چائنا اس پہ بھی بات ہوئی تھی بھائی یہ ہوا تھا بھائی کہ ٹیرزم نہیں ہونا چاہیے پوتین صاحب کا کہنا بھائی کہ یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ انٹرنیشنل ٹیرزم کے لیے کسی کے اگیز بھی یوز نہیں ہونی چاہیے تالیمان گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے اس پہ بات ہوئی نہیں ٹھیک ہے جی اس ورہنڈرڈ کا انکے سیکیٹری ڈیفنس ہے ان کو ایلیو ایسی سٹیٹمنٹ آیا تھا بھائی یہ سوبران رائٹ ہے کسی بھی کنٹری کا اور جو انڈیا کی جیو پولٹیکل سچویشن ہے ابھی اس ورہنڈرڈ اس ورہنڈرڈرڈ یہ امریکہ بھی سمجھتے ہیں یہ نہیں کہ بھائی انہیں چار پانچ ڈالر کا کوئی جن جنہ لے لیا یہ کھلونا لے لیے یہ ابھی نیسٹی ہے جو خاص کر جو چائنہ کے ساتھ جو پریستی ابھی چل رہی ہے جو اپنے ابھی اس پہ بھی بات کریں گے ایس ورہنڈرڈ ضروری ہے وہ ٹھیک انڈو پیسٹک پہ لاسٹ ٹائم میں ہماری بات ہوئی تھی دیکھیں قوارڈ کا جو سینٹر پیلر ہے وہ ہے انڈیا سر میں اسی کے اوپر آنا چاہ رہا تھا کہ قوارڈ کے حوالے سے جو مطلب سرگریل آراب صاحب جس وقت قوارڈ بنا تو اس وقت ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی مطلب ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے لیکن ابھی تک جو میڈیا میں جو آؤٹ ہے اوفیشلی جو ہے اس میں قوارڈ کا بات نہیں ہوئی افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ لیجٹیمیٹ ہے یا نہیں اس میں بات نہیں ہوئی اور ایس فور ہنڈرڈ اور یو ایس کا جو بھی ایکویشن ہے اس کو لے کے بات نہیں ہوئی پر انڈیا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ہمیں پسند کیا گیا چوکلیٹ نہ لے کے نسلی کی چوکلیٹ ایسا نہیں ہے یہ ضرورت کیا ہے اس کے حساب سے ضرورت کیا ہے وہ چیزیں لے جائیں گی اور میں نے آپ کو ہماری بات بھی دی اس پہ کہ اگر چینہ کو ہٹایا جائیں انڈیا is the biggest trading partner of the USA اور ہمارے ساتھ ان کا ٹرےڈ میں 22 billion ڈالر کا deficit ہے ہمارا positive trade ان کے ساتھ موٹا موٹا اگر دیکھے تو بیلنس ٹرےڈ ہے جبکہ چینہ ٹرےڈ کر کے 600 billion ڈالر کا loss ہے United States اور امریکہ کا یہ بہت important اچھا سمین جی ایک تو یہ کہ چینہ کے حوالے سے جس طرح سے LAC کے اوپر نئی deployment ہوئی ہے اس کو ہندوستان کیسے counter کرنے کی مطلب جس طرح اس 400 لیا ہے جو مزائل اگر چینہ use کرتا ہے ہندوستان کے خلاف اس کے لئے اس 400 مطلب دنیا کا مانا ہوا سسٹم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک تو یہ ہم چینہ پہ بروسہ نہیں کرتے نہ کر سکتے ہیں نہ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں اور میں یہ نہیں مانتا کوئی بھی ایسا دیش ہے جو ابھی چینہ پہ بروسہ کر سکتا ان کا اپنا Taiwan جہاں کی 70% population ہند چینیز ہیں وہ ان پہ بروسہ نہیں کرتے مجھے بتائیے چینہ چھوڑ کے کون بروسہ کرتا ہے پہلی بات یہ تو ایمپورٹنٹ چیز ہے جہاں ان کا اپنے خون جہاں اپنے رشتدار ان کے ہاں تو وہ جہاز بھی دیتے ہیں ایک سو 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 جہاز دو دن میں تو ان پہ بروسہ کرنا تو مطلب ہی نہیں ہے چینہ کے ساتھ بات ہوئی ڈسکشن ہو رہا ہے دیکھیں کوئی لڑائی بڑائی نہیں چاہتا لڑائی بڑائی اچھی نہیں ہوتی خون خرابہ اچھا نہیں ہوتا بات کہتے ہیں ہماری پالسی چینہ کے قلاب بہت کلیر ہے میرے ڈیپلائیمنٹ آپ ساٹھ ہزار فوجی بھیجو کہ ہم ساٹھ ہزار بھیجیں گے آپ سو انٹی آئرکراب بھیجو کہ ہم سو ایک بھیج دیں گے آپ پچیس جہاز بھیج دو کہ ہم سو چھبیس جہاز لگا دیں گے دیکھیں کیپیبلٹی بھائی چینہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے جو ابھی نون ہے بہت سی ڈیفنس میں ایسی چیزیں ہوتی فخر بھائی جن کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں جیسے ہماری ایک چیز ہے میں نے سنا تھا کوئی ویپن ہے کالی نام سے کوئی ویپن اور بھی ہے جو شوری نام کا ایک مزائل سسٹم میں نے زیادہ نہیں بتا اس کے بارے میں ایسا سنا میں نے کہ کچھ ایسے مزاہر سی باتیں چینہ کے پاس بھی ہو سکتا ایسا کچھ ہو تو اب یہ جو ابھی اگر آپ ساٹھ ہزار لگاؤ گے ہم بھی ساٹھ ہزار لگائیں گے تو جو ڈیپلوئیمنٹ ہوگی اس کا سلوشن ہے میرے ڈیپلوئیمنٹ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتا کہ اس کا فائدہ کچھ ہونی رہا چائنا کو چائنا کو اس سے کچھ ملنی رہا بٹھاؤ اپنے بندیں بٹھائے جا رہے چیزیں کرائے جا رہے اب ایسی صورت میں آپ چائنا پر کیسے بروسہ کر سکتے چائنا پر آپ بروسہ کرنا پاکستان سے پاکستان سے لڑائی ہونے کا چانس پاکستان 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 ایک ایک مطلب ختم نہیں ایک عام نے ان کے ساتھ سٹوری میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم سائیڈ پہ ہونا چاہتے لیکن چائنا کہہ رہا ہے بیجنگ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی پل ہم ملانا چاہتے نہ کہ اس چیزوں کو کٹھف کرنا چاہتے معاملات کیا ہے کہ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی جہاں پہ بھی جاتے تو کچھ نہ کچھ ان کا مطلب لپڑا یہ کڑا کر دیتے ہیں ان کے ساتھ دیکھیں بہت ہی بڑیا سوال پوچھا اس کا میں آپ کو بھی facts figures and data answer بھائی کیا ہے کہ اگر آپ انڈین کہیں پاکستانی کہیں وہ پوپلشن میں مل جاتا ہے چائنا جہاں رہا تو ایک چائنا ٹاؤن بناتا ہے دنیا کے ہر شہر میں چائنا ٹاؤن ایک چھوٹا چائنا بنتا ہے وہ ہی آپ کو لے گا بیجن کی اور شہنگائی کی گلیوں سے گزر رہے وہ آپ لیانتے ہیں اچھا وہاں کمیٹی رہتا ہے گیٹو رہتا ہے آپ جانتے ہیں جب یہ کمیٹی بنتا ہے گیٹو ملتا ہے وہ ہر طرح کے کام ہوتے ہیں A, B, C, D, Intel gathering سے لے ہر طرح کا covert operation ہوتا ہے تو پہلی بات ہے چینی جو لوگ ہیں یہ کسی کے ساتھ ملتے نہیں الگ رہتے ہیں گیٹو بناتے ہیں یہ کبھی ملتے نہیں ہیں اور دوسری بات یہ چائنا ایک واحد country ہے جس کے border تو شاید 10-12 countryوں کے ساتھ لگتے ہیں یہ دنیا میں اجوبہ ہے میرے border لگتا 12 کے ساتھ ساتھ لڑا ہی میری 25 کے ساتھ اور ان میں ایک ور ہے جی ان کا اسے کہتا ہوں گرینڈ مادر سنڈروم گرینڈ مادر سنڈروم میری دادی مرہوم کو ایک سپنا آیا تھا اس نے بتایا کہ یہ جو گریس ہے یہ میری یہ چائنا کا part تھا اب گریس کہاں یہ کھاں نہیں سپنے میں آیا تھا ایک نقشہ تھا اس لئے آدھا گریس میرا کیونکہ چینہ اتنا ساتھ فکر بھائی ہے جو بنا ہے یہ منگولیا کی تیریٹری کھا کے بنا ترکیومنستان کی تیریٹری کھا کے بنا جنہیں بچار ہم اوگر کہہ رہے جو آج پسر ہیں وہاں پہ یہ ہر ایک تیریٹری انہوں نے تبت کھایا ہے یہ ہر ایک تیریٹری کھا کھا کے بڑا کیونکہ ان کی پالسیم پہلے بھی اسی پہ چلتے ہیں اب ان کی نظر ہوتی تین چیزوں پہ لینڈ لیڈیز اور لیڈیز یہ ان کا منتر ہے اسی پہ یہ ہر جگہ چلتے ہیں اب آپ دیکھیں جرمنی پہ آتے اگر آپ یورپین یونین دیکھیں 32 کنٹری آتے ہیں یورپین یونین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے چینہ کے ساتھ اب جو چھوٹی کنٹری ہیں لاتویا ہو گئی چھوٹی بوٹی کمپنیاں چینہ کے ساتھ بزنس کر کے بلیٹ کر رہے ہیں ان پہ چینہ کا کرزہ چڑھا پر جرمنی ایک واحد کنٹری ہے جس کا ٹریڈ سرپلس ہے چینہ کے ساتھ آپ اسے کبھی بھی جرمنی چینہ کے خلاب پہلے نہیں بولتا تھا اور اب فرانس بولتا تھا انگلینڈ بولتا تھا جرمنی نہیں بولتا انہیں جرمن گاڑی ہیں بہت پسند ہیں بہت بکتی تو جرمن گاڑیوں کے کارن جرمنی تو پیسہ کمارا چینہ سے دندہ کر کے پر اس کا خامیاز ہے اگر جرمنی کا ٹریڈ سرپلس ہے پر اوورال یورپین یونین کا ٹریڈ نگٹو ہے اور جو چھوٹی کماری وہاں پریشان ہو رہی ہے بھائی تمہارے چکر میں ہماری لگ رہی ہے ہم پہ لپڑا ہو رہا یا سستے چیزیں آ رہی ہیں ہمارا پروڈکشن کے لیے یورپ کے اوپن مورڈ آ رہا ہے اگر آپ نے جرمنی میں مال ہوتا رہا ہے کہیں بھائی جو لاتویا میں جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو رہی ہے میں جانتا ہوں کوئی لوگ ہیں جو دوربین بناتے ہیں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بناتے ہیں اب وہ کیا ہوگے وہ ساری چائنا سے آنے لگی ان کی جو ڈومسٹک انڈسٹری دیرے دیرے بند ہونے لگی تو یورپین یونین میں جو دو تین بڑے پاور ہیں فرانس آلیڈی چائنا کے گئیس تھا یوکے تو نگلی گیا یوکے گیس تھا جرمنی نہیں کر رہا تھا اتنا پرسیر بڑھا ہے اسی لئے آپ نے دیڈبلو کا یا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا کہ ہمیں یہ کیونکہ جرمنی کی پوزشن یورپین یونین میں اور جرمن جو ابھی الیکشن ہوتے ہیں ہوت چکے ہیں اس میں بھی انجلا مرکر کی پوزشن اس کو لے کے خراب ہے اور جرمنی میں بھی بہت چائنا ٹاؤن ہے میں جرمنی کئی بار گیا ہوں بہت چینہ ٹاؤن انہوں نے وہاں بھی گھڑے کر دی اچھا یہ جرمن لوگ کو یہ پسند نہیں آتا اب دیکھیں جرمن جو ہے وہ فرنچ نہیں بولتا فرنچ جرمن نہیں بولتا بلکل اتنا وہ ہے آپس میں جبکہ کلچر ان کا مور ور سیم ہے بٹ وہاں تو آپ چینہ ٹاؤن کھڑا کر دو وہاں ایک چھوٹا چینہ بنا دو کیونکہ اگر میں یہ مانتا ہوں اگر آپ کو وہاں رہنا آپ کو وہاں کی طرح رہنا پڑے گا آپ اپنا وہاں میں ایک زجیرہ بنا کے نہیں رہ سکتے یا تو آپ اپنے ملک میں ٹھیک ہو بھائی جیسے مرسی راؤں اب میں سوچوں کہ میں ہر جگہ جا کے چھوٹا انڈیا بنا دوں وہ تو پاسبل نہیں ہے بھائی صاحب وہ پاسبل پر ان کی منٹیلٹی ویسی ہے اور یہ کیا کریں آپ نے ابھی دیکھاؤں گا کہ ابھی کہاں کہاں میں دیکھ رہا تھا فکر بھائی ابھی انہوں نے یوگانڈا چھوٹی کنٹری بھائی صاحب بہت پریشان ہے چینہ سے جتنے ایسیٹ ہیں میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا گریس میں میرا ایک دوست ہے کہ ہمارا یہ والا پورٹ رکھ لیا یہ والا ایئرپورٹ رکھ لیا ملک گریس تو پھر بھی بڑی کنٹری اب چھوٹی چھوٹی کنٹری ایرپین یونین کی ان کا تو بچاروں کو کوئی سنی نہیں چھوٹی کنٹری اب یوگانڈا کا ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا کتہ تھا دو ملین دو سو ملین ڈالر بہت بڑا ایمون نہیں تھا دو سو ملین ڈالر پہ ایئرپورٹ کہاں ملتا دنیا فکر بھائی سنجی آپ او سو ملین ڈالر میں ایک واحد انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپ نے کبزہ کر لیا انہوں نے پندرہ یا پچیس سال کا گریس پیرید یہ دیا چینیز گورنمنٹ پیسے نہیں لیتے چینیز بینک پیسے لیتے پانچ سے چھ پرسنٹ انٹرس پر کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا یہ بھی ہمارا اب یہ جو ایکنومک ٹیوریزم ہے نا ایکنومک ٹیوریزم یہ ڈینجرس ہے آپ آہر ویکسین لوگوں کہہ رہے تھے دو بلین ڈالر لور ہماری ویکسین لو بیکسین لینے کے پیسے نہیں ہم سے لو لو اور تم ہماری ویکسین لوگ بلکل نہیں یہ بات بلکل آپ کی ہماری ایمل ون کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے تقریباً پتہ نہیں تین سے پانچ ارب یو ایس ڈالر کا ہے تو اس کے اوپر اسی لیے ابھی تک کام شروع نہیں ہوا کہ اس کے اوپر یہ واجبات چل رہی ہے کہ فور سے فائی پرسنٹ اس کے اوپر ہم انٹرسٹ لیں گے جو ہم اس کے لیے لون دیں گے پشاور ٹو کراچی تو یقین کریں دو سال ہوگے خیر کچھ ہماری حکومت کی ماشاءاللہ نالائک ہی بھی بہت ہے ہم تو خیر آئی میں کے سامنے بھی ہی ہی ہم نے کیا کہ ان سے بھی ہم نے کوئی مذہب نگو سیشن شاید اس طرح کی نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے جو کرنی چاہیے لیکن چائنا کے ساتھ یہ والی چیز چل رہی ہے جو آپ یو ایس میں ملتا ہے ایک پرسنٹ پہ ہائی لینڈ میں ملتا ہے ڈیٹ پرسنٹ میں وہ بھی چھوٹا پیسہ ملتا ہے اگر آپ ڈاللر نئے پاس سے چھ پرسنٹ ملتا ہے ملتا ہے